بقفر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد احباب اور عزیزہ نگرامی آج کے اس اپیسوڈ میں جو ہماری رمضان تقویہ سیریز کا ایک حصہ ہے آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ موضوع ہے عدل و انصاف کا اسلام کی اندر عدل و انصاف کا کیا مقام ہے اسلامی تعلیمات میں اس کا کیا مقام ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اس موضوع کو ہم اپنے رمضان تقویہ سیریز کا اس لیے حصہ بنا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر آٹھ میں فرمایا ہے اے دلوہو اقرب للتقویہ کہ انصاف کرو اس لیے کہ انصاف جو ہے یہ تقویہ سے بہت ہی قریب ہے تقویہ کے عمل سے بہت قریب ہے عدل و انصاف اسلامی تعلیمات کا بنیادی حصہ ہے عدل و انصاف ایک مومن اور مسلم کے اخلاق اور اس کی صفات کا بھی ایک بنیادی حصہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں توجہ دلائی ہے ہمیں توجہ دلائی ہے ہمیں حکم فرمایا ہے اللہ نے اس آیت کے اندر جسورہ المائدہ کی آیت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں یا ایوہا اللذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط و لا يجرمنکم شنعان قوم على اللہ تعدلو عدلوہو اقرب للتقویہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون یا ایوہا اللذین آمنوا اے ایمان والو اے ایمان والو تو اللہ سبحانہ وتعالی خطاب فرما رہے ہیں ایمان والوں کو جن کے دلوں میں ایمان ہے جو مومن ہیں جو اللہ سے جو اللہ سے اپنا رشتہ برقرار رکھے ہوئے ہیں جو اللہ سے منسلک ہیں جو اللہ کے احکامات کی اپنی زندگی میں پابندی کرتے ہیں اللہ انہیں خطاب فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کونوا قوامین للہ کہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے تم مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ مضبوطی سے کھڑے رہو اللہ کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہو شہداء بالقسط عدل و انصاف کے گواہ بن کر عدل و انصاف کے گواہ بن کر تم اللہ کے لیے اللہ کے واسطے مضبوطی سے کھڑے رہو کتنی اہم آیت ہے اور کتنا اہم اللہ کا حکم ہے ایک مومن جس کے دل میں سچا ایمان ہو اور جس کا ایک پکا تعلق ہو اللہ سے وہ اس کو بہت سنجیدگی سے لے گا بہت سنجیدگی سے بہت سیریسنس سے لے گا کہ ہم اللہ کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہیں شہداء بالقسط عدل و انصاف کے گواہ بن کر وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ عدل و انصاف کے راستے سے کبھی نہیں ڈگمگانا عدل و انصاف کے راستے سے کبھی نہیں ڈگمگانا کبھی نہیں ہٹنا اگر کوئی نا انصافی سے کام لیتا ہے تو اس کا جواب تم جو ہے انصاف سے دو تمہارا کیریکٹر ہی جی منصف ہے اعدلوہو اقرب للتقوہ ہمیشہ جو ہے عدل سے اور انصاف سے کام لو اس لیے کہ عدل و انصاف جو ہے تقوہ سے قریب تر ہے تو یہی پہ تقوہ اور عدل و انصاف کا ایک تعلق ہوتا ہے جن کے دلوں میں تقوہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ عدل و انصاف کے راستے سے کبھی نہیں بھٹکتے کبھی نہیں ہٹتے و اتقو اللہ اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اللہ کا ہمیشہ جو ہے ڈر اپنے دل میں رکھو کہ تم سے کہیں نا انصافی نہ ہو جائے کہیں تم سے نا انصافی نہ ہو جائے اس لیے کہ اگر نا انصافی ہو گئی ان اللہ خبیر بیما تعملون جان لو کہ اللہ جو ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس سے باخبر ہے باخبر ہے بہت ہی اہم قرآن کی آیت ہے اور اس سلسلے میں ممتبری جو بڑے مفسرین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہونا اور عدل و انصاف کا گواہ بننا یہ تمہارے اخلاق اور تمہارے صفات کا جز بن جائے اذا تم مومن ہو تم مسلم ہو یہ تمہارے انصاف یہ تمہارے اخلاق اور تمہارے صفات کا ایک حصہ ہو چاہے جو ہے یہ عدل و انصاف جو ہے ان لوگوں کے لیے کرنا ہو جو تمہارے دوست ہیں یا ان لوگوں کے لئے کرنا جو تمہارے دشمن ہیں کبھی کسی کی نفرت اور عدا وجہ ہے تمہیں عدل و انصاف کے حکم سے ہٹائی نہ اور ایک اور آیت میں جو کہ سورہ النساء کی آیت ہے آیت نمبر 135 اس میں اللہ سبحانہ وتعالی اس پورے عدل و انصاف کے اسلامی نظریے کو مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط کہ انصاف کے لئے مضبوطی سے کھڑے رہو انصاف کے لئے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ ایک مومن اور ایک مسلم نہ بزدل ہوتا ہے اور نہ انصافی کرتا ہے اس لئے کہ وہ اپنی پوزیشن میں وہ اللہ کی تعلیمات کو اور اس کی ہدایات کی نمائندگی کرتا ہے اور ہمیں جب بھی اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کی زندگی متاثر ہونے کا خطرہ ہے ہمیں انصاف مکمل کرنا چاہیے اس میں کبھی کوئی خطرہ مور نہیں لینا چاہیے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرماتے ہیں کونوا قوامین بالقسط کہ انصاف کے لئے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ شہداء اللہ اللہ کے لئے گواہ بن کے اللہ کے لئے گواہ بن کے پہلی آیت میں فرمایا اللہ نے کہ اللہ کے لئے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لئے گواہ بن کر اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انصاف کے لئے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے گواہ بن کر اگر یہ گواہی جو ہے یہ گواہی جو ہے جو تم اللہ کے لئے کر رہے ہو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگر تمہارے خلاف پڑھ رہی ہے تمہارے خلاف جا رہی ہے اس سے تمہیں نقصان ہو رہا ہے تمہاری مسلحتوں کو نقصان ہو رہا ہے تب بھی جو ہے تم انصاف سے کام لو اول والدین یا اس سے تمہارے والدین متاثر ہو رہے ہیں تمہارے عدل و انصاف سے تمہارے والدین متاثر ہو رہے ہیں ان کی مسلحتیں متاثر ہو رہی ہیں تب بھی جو ہے تم انصاف سے کام لو اور کسی کا فیور مت کرو والاقربین اگر اسے تمہارے رشتدار متأثیر ہو رہے ہیں تمہارے جان پہچان والے متأثیر ہو رہے ہیں تب بھی جو ہے عدل و انصاف کا راستہ جو ہے مت چھوڑنا این یکن غنین و فقیرا فاللہ اولا بہما اگر تمہارا عدل و انصاف کا کام جو ہے یا فیصلہ جو ہے کسی امیر کے خلاف جا رہا ہے یا کسی غریب کے خلاف جا رہا ہے تو نہ امیر کا کے حق میں فیصلہ کرو انہ غریب کے حق میں فیصلہ کرو فیصلہ جو ہے انصاف کے حق میں کرو انصاف سے کرو فیصلہ چاہے جو ہے تمہارا فیصلہ جو ہے امیر کے خلاف جائے یا فقیر کے خلاف جائے اس لیے کہ چاہے امیر ہو چاہے فقیر ہو ان دونوں کی مسئلہتوں کا حامی تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے اللہ ان کے مسئلہتوں کی حفاظت کریں گے تمہارا کام انصاف کرنا ہے تم انصاف کرو فَلَا تَتَّبْعُوا الْحَوَىٰ أَن تَعْدِلُوْ کبھی بھی جو ہے اپنے نفس کی خواہش کی تابداری نہیں کرنا اس لیے کہ نفس کی خواہش کی تابداری جو ہے وہ شیطان کی تابداری ہے وہ اللہ کی تابداری نہیں ہے وہ اللہ کی تابداری نہیں ہے اس لیے اپنے نفس کی خواہشات کی تابداری نہیں کرنا اس لیے کہ نفس کی خواہشات کی تابداری کرو گے تو انتا عدلو تم جو ہے عدل و انصاف کے راستے سے ہڑ جاؤ گے بھٹک جاؤ گے وَإِن تَلْوُوا اَوْ تَعْدِلُوْ اور جان لو کہ اگر تم جو ہے ادلو انصاف کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرو گے تاکہ کسی کو فائدہ ہو یا تم بج جاؤ انصاف کا دامن چھوڑو گے اس کو توڑو گے مروڑو گے تو جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَا خَبِيرًا جان لو کہ اللہ جو ہے تمہارے ہر کام سے ہر عمل سے باخبر ہیں تو ایک مسلمان اور ایک مومن ہمیشہ عادل ہوتا ہے وہ عدلو انصاف کا گواہ ہوتا ہے عدلو انصاف جو ہے اس کے اخلاق اور اس کی کیریکٹر میں ہوتا ہے اس کی سوچ میں ہوتا ہے اس کی اس رشت میں ہوتا ہے اس کی فطرت میں ہوتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی تعلیم ہے عدلو انصاف اللہ کی تعلیم ہے اور جو لوگ اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لئے بہت بڑی وارنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں من ولی القضا اور من ولی القضا فقط زبیہ بغیر سکین کہ جو کوئی بھی قاضی کی پوسٹ پہ بیٹھا دیا گیا ہے یا جو کوئی بھی قاضی کی پوسٹ پہ بیٹھ گیا ہے فقط زبیہ بغیر سکین وہ بغیر چاکو کے زبا ہو گیا بغیر چاکو کے وہ زبا ہو گیا یہ اتنا اہم ہے عدل و انصاف ہم اگر انصاف کے راستے سے ہڑتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے صرف ہمیں بھوکتنا پڑے گا ہم اپنے آپ کا انصاف نہیں کر پائیں گے دوسروں کی طرف اور دوسروں کے حق میں نائنصافی کر کے ہم اپنے ساتھ نہ انصاف ہی کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ جو ہے ہم انصاف کر کے عدل سے کام لے کر ہم جو ہے اپنے ساتھ جو ہے انصاف کرتے ہیں اور یہی اللہ کی خوشنودی ہے اور یہی تقوی ہے اور اسی لیے عدل و انصاف کو تقوی سے قدیب تر بتلائے گیا ہے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے وہ کبھی نہ انصاف ہی نہیں کرتے ہیں نہ اپنے آپ سے کرتے ہیں نہ اپنے گھروں میں کرتے ہیں نہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں نہ اپنے تجارت میں کرتے ہیں نہ اپنے بزنس میں کرتے ہیں نہ کسی کے ساتھ کرتے ہیں ایک مومن اور مسلم کا کریکٹر جو ہے وہ آلہ اخلاق آلہ اخلاق کا حامل ہوتا ہے اس کی نگاہیں جو ہے آلہ اخلاق کی حامل ہوتی ہیں اس کی سوچ اس کی افکار جو ہے آلہ اخلاق کی حامل ہوتی ہیں جو کسی کے ساتھ جو ہے نا انصافی نہیں کرتے سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ غریب ہو فقیر ہو یا چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ پرایا ہو چاہے ہم ان کو جانتے ہیں چاہے نہیں جانتے ہیں اور جو لوگ جو ہے کسی کو نا انصافی پہ مجبور کرتے ہیں ورگلاتے ہیں وہ خود جو ہے سب سے بڑے گناہگار بن جاتے ہیں تو اللہ سے جو ہے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں ہمارے تقویٰ کے اندر عدل و انصاف عطا فرمائیں عدل و انصاف کی صفت عطا فرمائیں اور ہمارے اخلاق میں عدل و انصاف کا اخلاق شامل کر دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ